اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اور بھائیو آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے کوشن این آنسر آٹھ جنتہ کے وہ ٹوپ دس سوال جو آپ کو احیران کر دیں گے دوستو اس ویڈیو کو آپ ہمارے ساتھ آقیے تک ضرور دیکھیں اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پہ لیکن سبسکرائب ضرور کر لیں جس آپ کو بے تین ویڈیو سے اپڈیٹس ملتے رہے تو دوستو چلیے ویڈو دیکھتے ہیں ایز ایکشن اور بہترین کلیے سب خیلیٹس ویڈیو سے ہوں گے دیکھنے کے بعد два دس سوالوں کے دس بہترین جواب سکرائب سب خیلیہ سب خیلیہ سب خیلیہ ہی چینل کو سب خیلیہ کر دو موچے پتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد دو آپ سے دیکھنے کے لیے ہماری کاملے کے لئے بھائی کا ہوسلا دیکھ کے پتہ چلا یہ ویڈیو بہت زبردہ سونے والی ہے کومنٹ دیبھائے اپنے چنل کے یس یس رومان کا سوال ہے کہ مسلم کانٹریز نکلیئر ویپن کیوں نہیں بناتے ہیں پرمانو ہتھیار بنانا جیتنا آسان کام نہیں ہوتا دنیا میں سف نو دیرس ایسے جن کے پاس نکلیئر ویپن سے ہے اسلامی جگت میں پاکستان وہ پہلا دیش ہے جو نکلیئر پاور بنا حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان کے پاس ہمارے دیش سے بھی جیادہ نکلیئر ویپنس ہے نکلیئر ویپنس ہوتے ہیں ایک منٹ میں پورے شہر کو تباہ پرباد کر سکے ہیں اور یہ جاپان کے دو شہروں ایروسیمہ اورا ناگا ساکے کے ساتھ انسو چیالیس میں ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے دنیا پرمانو ہتھیاروں کو ختم کرنے کی اور اگر کوئی دیش پرمانو ہتھیار بنانے کی بات کرتا ہے تو اس دیش سفر امریکا اور انہ دیشوں کے دوارہ کلی پرتیبندہ لگا دیا جاتے ہیں جیسے ایران کے ساتھ ہوا اسی لیے جہی وجہ ہے کہ آج مسلم دیش پرمانو ہتھیاروں میں اتنا انٹریشن نہیں رہتے سوہیب خان کا سوال ہے کہ سنگیج خان کو خان کیوں بولتے ہیں کیا تھا والے خان لفظ نہ تو مسلمانوں سے نہ ہی اسلام سے جیسے ہمارے یہاں بادرشاہ رازہ محرازہ یا سلطان جیسے لفظوں کا استعمال کیا اسی طرح ہے کسی بادرشاہ یا رازہ کے لیے خان لفظ کی اپادی کا استعمال کیا جاتا تھا سنگیج خان مانگولیا کا بنا تب اسے خان لفظ کی اپادی دی گئی سنگیج خان نام سے اسے پکارا گیا جب ترک اور منگولوں نے اسلام اپنایا مسلمانوں نے بھی خان لفظ کو اپنا لیا خان جیسے مارسہ کا سوال ہے کہ بھائی ہم لوگ حلال میٹ کیوں کھاتے ہیں دیکھیں حلال کا مدلہ بہتا ہے پرمی سے بل یعنی اللہ نے جیس کی ازازت دی ہو اللہ نے حمی جن جانوروں کو کھانے یا قربان کرنے کی ازازت دی ہے ان جانوروں کی میٹ کو حلال میٹ کہتے ہیں اسلام دھرم میں کسی جانور کو قربان کرنے اس کے لئے سلوٹر کرنے کی جو ٹیکنک ہے وہ دنیا کی سب سے سائنٹیفک اور ایسے ٹیکنک ہے جس میں جانور کو کم سے کم ترد ہوتا ہے میٹ میں خونگ سارا پروٹین بائے جاتا ہے جس سے انسان ہیلڈی اور تاکتور بانتا ہے اسے مسلمان حلال میٹ کھاتے ہیں میں تو گئر مسلمانوں سے بھی کہوں گا آپ بھی میٹ کھایا گرو تاکتور بانوگی بہم ملت لاسق qui مقابل کانیس مہا بھارت میں ملتی ہیں شکر اوڈبوڑوڑوڑک درہ پاڈی کے پیتا نے اس کی شاڈی کے لئے شو ایمبر کا پروگرام رکھا تھا خوش میں عرجان جید جاتا ہے اور عرجان کا درہ پتی کے ساتھ فبا ہو جاتا ہے عرجان اپنے چار بھائوں کے ساتھ درہ پتی کو اپنے گھر لے جاتا ہے گھر میں ماں کنتی ا خبند کر پوزہ باٹھ میں لگی تھی ارسن کہتا ہے کہ ماں دے کو ہم کیا دے کر آئے ہیں ماں بینہ دیکھے ہی کہہ دیتی ہے کہ جو کچھ بھی لائے ہو آپس میں پانچوں بھائی بھرڈ لو بس اتنا سننا تھا کہ پانچوں بھائیوں کے پاسی نے چھوٹ گئے اب ماں بھائیوں کے پاسی نے چھوٹ گئے کہ دیا بات سے پٹے کی تو باپ لگے گا بس یہی بجے تھی کہ بیچاری دروپتی کو پانچوں بھائیوں سے بہا کرنا پڑ گئے ایاز خان کا سوال ہے کہ کیا ہندو کو قوم پیغمبر نوح علیہ السلام کی امت ہے ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کیونکہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں کموں بیش ایک لاگ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں دنیا کی ایسی کوئی قوم نہیں بچی جس کے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آیا ہو بس یہ کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ جس طرح اسلام میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں دنیا کا ختم ہو جانا سلاب کا آنا پھر نوح علیہ السلام کا بڑی قصدی کا بنانا اور اس قصدی میں ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑے کو رکھنا یہ واقعہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی مرتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہندو کو منوح علیہ السلام کی امت ہو مگر دوستو جو بات ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی اس پر اپنی طرف سے پختہ رائے بنانا صحیح بات نہیں ہے بلکی بات ہے ریحان افروز کا سوال ہے کہ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی مسلم تھا کیونکہ مسلم دھرم تو ان کے آنے کے بعد آیا تھا دوستو لوگوں کی یہ بہت بڑی غلط فرمی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دھرم کو بنایا تھا جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام دھرم اس دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے ناکی اسلام دھرم کے سنستاپک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے یا پوچھتے تھے وہ سب مسلمان نہیں تھے اب مسلمان کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ آپ اگلے سوال میں سنیے سفیر حیدر کا سوال ہے مسلمان کسی کہتے ہیں مسلمان کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح سے سرینڈر کرتے ہیں اپنے اچھاؤں کو اپنے خواہشوں کو اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیں اپنے نرس کو اچھاں کی یہ اچھا ہے کہ وہ شرابین جوا کھریں مگر اللہ یہ کہے کہ آپ کو یہ پورے کامل نہیں کرنے تب وہ انسان اللہ کا کہنا مانتے ہوئے اپنے اچھاؤں کو چھوڑ دیتا ہے تب ہم اسے مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عالی عمران کے آید رومر سرشک میں ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان کہا ہے شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سالوں پہلے ایک پیغمبر بن کر آئے تھے اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ مسلمان ہی تھے افصال خان کا سوال ہے کہ انڈیا میں جو پتھان ہے ان کے کیا ہسٹری ہے دیکھیں پتھان کوم کے شروعات کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں پختا طور پر تو نہیں کہا جا سکتا مگر ہاں پتھانوں کی حمد بہادوری اور بے خوفی کے چرچے پوری دنیا جانتی ہے خاص کر انہوں کی حیدی جواردہ سوٹی ہے ہسٹری سے معلوم پڑتا ہے کہ ہزاروں سالوں پہلے ایران کے کچھ کبھی تھے ایران سے افغانستان آگر بس گئے تھے انہی کو پھر بعد میں پستون پتھانیا افغان کہا گیا آر سو نو سو سالوں پہلے جب بھارت پر مسلم حکومت آئی تب یہ پتھان افغانستان سے آگر بھارت ادھا پاکستان میں بھی بس گئے تھے سابر سید کا سوال ہے کہ انڈیا ٹیکسٹ بک میں انڈیا مسلم رازاوں کا ذکر کیوں نہیں ملتا اور اگر ملتا بھی ہے تو نیگٹیو ہی کیوں ہوتا ہے کیوں نہیں ملتا ذکر ملتا ہے محمد بن کاسی محمود گزربی سے لے کر بادور شاہ جفر تک کا ایتحاس ہماری انڈیا ہشٹی میں موجود ہے مگر بھارت میں مسلمانوں کا وہی ایتحاس بڑا ہے جاتا ہے جو بھارتس کے لیے فائدے مند ہو بابر اور اورنگ جیب کا نام لیے بغیر تو ہمارے ہندو بھائیوں کی آستہ ہی مضبوط نہیں ہوتی مغلوں کے نام پر ہی تو سرکارے بانتی بگرتی ہیں پہلے تو کچھ ٹھیک تھا مگر اب حالات ہی ہے کہ برسب یونیورسیٹی پر جو آئے گا وہی ایتحاس ہوگا باکی سب جوٹ اب تو نیگٹیویشن کا بھی بھگوہ کرن ہونہ شٹارٹ ہو گیا ہے موگلوں کا ایتحاس ہٹا اگر دارمی کا کہانیوں کو جگہ دی جانے لگی ہے مسلمانوں کا نیگٹیو ایتحاس دکھانا ان کی مجبوری ہے اگر ایتحاس دکھا دے تو ان کی سرکارے نہ گر جائیں آفیا کا سوال ہے کہ کیا ایک لڑکی اسلام کے نظریے سے ایڈیٹر آرٹسٹ اور سنگر نہیں بن سکتی دیکھیں اسلام عورت کو ہر وہ کام کرنے کی عزازت دیتا ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو عورت آئیس اوفیسر بن سکتی ہے ڈوکٹر انجینئر سب بن سکتی ہے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے کا احتمام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رجی اللہ تعالیٰ آنہا عرب کی مشہور بزنس مومن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی ایزارت کرنے سے نہیں روکا مگر ہاں عورت ہو یا مرد وہ جوب وہ موقری نہ کریں جو اسلام میں حرام ہو جیسے ڈانچنگ سنگنگ موڈلنگ وغیر ہے دیکھ لئے آج کے در سوالوں کے جواب آپ کا بھی فرض بانتا ہے چینل کو سبسکراب بلکل کریں بھائی کیا اینسٹرگرام پر ہم کو لکھ کر پیش دیجیں دوستو ایتا ہمارا ریاکشن ڈیس ویڈیو میں دوستو یہ ویڈیو بہت بہترین تھا دوستو یہ ویڈیو میں بھائی نے کتنے اچو سے ڈیفیریشن کے ساتھ سکریں جے پروف کی دس سوال کے ساتھ دس پروپ بھی انہوں نے دیئے اور ان کا آنسل کرنے کا طریقہ بہت چھاندار تھا جس طریقے سے بہت سبح ویڈیو لگا پہلے تو بلو مدھ آیا بھائی کو جا کے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کریں کیونکہ ان کے دس سوالات جو لوگوں نے ان سے پوچھے جواب انہوں نے بہت بہتری طریقے سے دیئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اس کے بعد میں ابھیوں کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں ہے اس کے بعد میں سمجھ لیجائے انہوں نے جو اپس طلق جواب دیئے وہ بہت سپاپ لگے تو دوستو آپ بھی کیا رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے لائک کمنٹ بوکس میں ضرور شیئر کریں اور دوستو چینل میں لائکیں سبسکائب بنا نہ بھولیں ہم آپس اگلی ویڈو میں پھر ملتے اپنا دیان نکھیں اللہ حافظ